بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الترغیف فی النکاح لما فیه من الان علا حفظ الفرج اخبرنا ابو محمد عبداللہ ابن یوسف الاسبہانی اخبرنا ابو سید احمد ابن محمد حدثنا الحسن ابن محمد حدثنا ابو معاویہ حدثنا الامش ان ابراہیم ان القمت قال کنتو امشی معبداللہ ابن مسعود فلکیه اسمان ابن عفان بمیناء فجعل يحدثه فکال له اسمان یا ابا عبد الرحمن علا نزو فجوك جاریتا شابتا لعلہ تذکرک بازمہ مزا من زمانک فقال عبداللہ اما لئن کلتا زاکی لقد کال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباع فلیتزوج فا انہو اغز للبسر وا احسن للفرج ومن لم یستطے فالیہ بسومن فا انہ السوم لہو وجا بابل علم انواریا ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامیہ انواریا حیدراباد انڈیا کے زیر احتمام بفضل ہی طالع الجامعو لشعب الایمان للبیحقی کا درس کس طوار چاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے نکاح کی ترغیب دینا نکاح کا شوق دلانا اس لیے کہ نکاح سے شرمگاہ کی حفاظت کرنے اور پاک دامنی اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے حدیث نمبر پانچ ہزار بیانبے حضرتِ الگمہ کہتے ہیں کہ میں حضرتِ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عن کے ساتھ چل رہا تھا مینا کے اندر میں ان کو حضرتِ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عن سے ملتے ہوئے مینا میں دیکھا کہ حضرتِ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عن مینا میں ابن مسود سے ملے تو حضرتِ عثمان نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن کیا ہم لوگ کسی جوان لڑکی کے ساتھ آپ کی شادی نہ کرا دے تاکہ وہ آپ کو آپ کا گزرا ہوا زمانہ یاد دلا دے حضرتِ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عن نے فرمایا بہرحال اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا تھا اے جوانوں کی جماعت جو شخص تم میں استطاعت رکھتا ہے نکاح کرنے کی جو شخص تم میں طاقت رکھتا ہے نکاح کرنے کی اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے یہ چیز نگاہ کو سب سے زیادہ نیچے کرتی ہے یعنی شرم و حیاء پیدا کرتی ہے اور شرمگاہ کے لیے سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہے یعنی پاک دامنی پیدا کرتی ہے اور جو شخص نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے اس پر روزے لازم ہیں بے شک روزہ اس کے لیے قوت باہ کو کم کرنے والا ہے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نکاح کی وجہ سے نظر اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے رواہ مسلم فی صحیح ان یحی بن یحیٰ و اخرجہ البخاری من وجہ آخر اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں یحیٰ بن یحیٰ وغیرہ سے اور اس کو بخاری نے دوسرے طریق سے نقل کیا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار تیانبے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو بکر ابن اسحاق اخبرنا عبید ابن شریک حدفنا ابن ابی مریم اخبرنا محمد ابن جعفر اخبرنا حمید الطویل انہو سمیع اناس ابن مالک یقول جاء ثلاثت رہتن الى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسعلون ان عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبرو فکعنہم تقالو فقالو این نہنو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ لہو ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال احدهم اما انا فانی یوصلی اللیل ابدا وقال الاخر انا اصوم الدهر ابدا ولا افطرو وقال الاخر انا آتزل النساء فلا آتزوج عبداء فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انتم اللذین قلتم کذا و کذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ و اتقا و اتقاکم له لیکنی اسومو و افترو و اصلی و ارکدو و اتزوج النساء فمن راغب ان سنتی فلیس منی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ تین آدمیوں کا ایک گروہ ازواج رسول کے پاس آئے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے ازواج رسول نے ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں خبر دی تو گویا کہ انہوں نے اس کو کم سمجھا اور کہنے لگے کہ ہم کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہم کہا ان کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیے ہیں انمہ سے ایک نے کہا میں تو راتوں کو ہمیشہ عبادت کروں گا دوسرے نے کہا کہ میں مسلسل سال بھر روزے رکھوں گا کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الہتہ رہوں گا کبھی بھی شادی نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے خبردار اللہ کی قسم میں تم سب کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور اس کے لیے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہوں مگر اس سب کچھ کے باوجود روزے رکھتا ہوں یعنی کبھی نفلی روزے رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑ دیتا ہوں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے شادی بیعہ بھی کرتا ہوں یہی میرا طریقہ ہے جو شخص میری سنت سے اور میرے طریقے سے مو پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے رواہ البخاری ان سعید وآخرجہ مسلم من حدیث ثابت ان انس وروینا من وجہ ناخر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب فطرتی الہ آخری اور اس کو بخاری نے روایت کیا ہے سعید سے اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے ابو ثابت کی حدیث سے انہوں نے انس سے اور ہم نے روایت کیا ہے دوسرے طریق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص میری فطرت سے محبت کرتا ہے یا میری فطرت کو پسند کرتا ہے اس کو چاہیے کہ میری سنت اور طریقے سے محبت کرے اور میری سنت میں سے نکاح کرنا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چوبیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس محمد بن یاقوب حدثنا محمد بن اسحاق السگانی حدثنا ابو طالب حدثنا بقیت بن الولید الہمسی تحویل سنت وَأَخْبَرَنَا وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانِ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ السَّفَّارِ حدثنا محمد بن الفضل حدثنا ابو طالب بن عبدالجبار عبدالجبار بن عاصم حدثنا بقیت بن الولید ان معاویت بن یهیہ ان سلیمان بن موسیٰ ان مکہول ان غزیف بن الحارس ان عطیت بن بسر المازنی قال جا اکاف بن وضاعت الحلالی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اکاف الک زوزہ الک زوجت قال لا قال ولا جاریہ قال لا قال وَأَنْتَ صَحِيْهٌ مُوسِرٌ قال نام وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قال فَأَنْتَ اِذَنْ مِنَ الشَّيْطَانِ اِمَّا اَنْ تَكُونَ مِنْ رَحْبَانِيَةِ النَّصَارَةِ فَأَنْتَ مِنْهُمْ اَبْلَقْ فِي الصَّالِحِينَ مِنْ الرِّجَالُ وَالْنِّسَاءُ إِلَّا الْمُتَزَوِّجُونَ الْا آخرِ الْحَدِيثِ عطیعہ بن بُسر سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اکاف بن وداعہ حلالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے اکاف کیا تیری بیوی ہے اس نے کہا کہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی باندی بھی نہیں ہے اس نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آسودہ حال ہو اس نے جواب دیا جی ہا اللہ کا شکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم شیطان کے بھائی ہو اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو ان کے راہبوں میں شمار ہوتے لیکن ہماری سنت تو نکاح ہے تم ایسے بدترین لوگ کمارے اور چھٹے ہیں اور گھٹیا ترین موت مرنے والے کمارے اور چھٹے ہیں کیا تم شیطان سے لڑتے ہو شیطان کے پاس نیک آدمیوں کے لیے عورتوں سے زیادہ کارگر ہتھیار کوئی نہیں سوائے اس کے کہ وہ شادی شدہ ہوں یہی لوگ پاکیزہ اور گندگی سے مبرہ ہوتے ہیں اے اکاف شادی کر بے شک عورتیں دعود علیہ السلام کے ساتھی ہیں ایوب علیہ السلام کی ہمراز ہیں یوسف علیہ السلام کی گمخار ہیں کرسف کی ہم نشی ہیں عطیہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کرسف کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھے کسی ساحل سمندر پر رہتے تھے دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو نفل نماز پڑھتے نماز اور روزے میں کوئی فرق نہ آنے دیتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کافر ہو گئے تھے ایک عورت کے سبب سے کیونکہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے لہٰذا جن عبادت وغیرے پر وہ قائم تھے سب کچھ چھوڑ دیا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سابقہ عبادت اور نیکی کی وجہ سے سنبھالا لہذا اس نے پھر توبہ کی اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی افسوس ہے تجھ پر شادی کر بے شک تو گنہگاروں میں سے ہے اکاف نے کہا میں شادی نہیں کروں گا یا رسول اللہ اس وقت تک جب تک آپ میری شادی نہیں کرائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیری شادی کر دی ہے اللہ کے نام اور برکت کے ساتھ کریمہ بنتے کلسوم کے ساتھ حدیث نمبر پاچ ہزار پچانوے گزشتہ حدیث سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت نکاح ہے اور یہ نکاح انبیاء کی سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے حضرت یوسف کی سنت ہے حضرت ایوب کی سنت ہے اور انبیاء کی سنت ہے نکاح اور تجرد یعنی بغیر نکاح کے زندگی گزارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین لوگ ان لوگوں کو قرار دیا جو بغیر نکاح کے مر گئے جو بغیر نکاح کے مر گئے اور شیطان کا بھائی قرار دیا اس شخص کو جس میں نکاح کرنے کی طاقت ہے پھر بھی نکاح نہ کرتا ہے نکاح نہیں کرتا ہے تو یہ تصور اور یہ خیال کہ نکاح کرنے سے روحانیت کم ہوتی ہے یہ خالص غیر اسلامی تصور ہے غیر اسلامی نظریہ ہے اسلامی نظریہ تو یہ ہے کہ نکاح کرنے سے روحانیت میں ترقی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء نے نکاح کیا سید الانبیاء نے نکاح فرمایا بہرحال حدیث نمبر پانچ چھزار پچانوے سماعت فرمائے محمد محمد ابن عبداللہ الحافظ حدث ابو ابو اباس محمد ابن یاکوب حدث محمد ابن اسحاق السگانی حدث عبید اللہ ابن موسیٰ حدث سفیان ابن جراج ابو مغلس انبی نجیح قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم من کان موسیر فلم ین کہ فلیس من ابو نجیح سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی علی سلم نے فرمایا جو شخص آسودہ حال ہے اور نکاح نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے جو شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور نکاح نہیں کرتا نکاح نہیں کرتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ فرماتے ہیں مجھ سے نہیں ہے یعنی میرے امتی میں سے نہیں ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چھینوے ان ابن جراج فزکر اہو بے مانا ہو ابن جراج نے بھی گزشتہ حدیث مذکورہ حدیث کے مانا کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار ستانوے اخبرنا ابو طاہر حدیث حدیث ابو ابو اباس حدیث محمد ابن اسحاد اخبرنا معل ابن منصور اخبرنا محمد ابن ثابت اخبرنی حارون انبی نجیح قال قال رسول اللہ صلی اللہ علی سلم مسکین مسکین رجل لیست لہو امرات قیل یا رسول اللہ وَإِن کَانَ غَنِيًا زَمَالٍ قَال وَإِن کَانَ غَنِيًا مِّن المال قَال وَمِسْكِينَتُ مسکین مسکین امرات لیس لہا زوج قیل وَإِن کَانَت غَنِيَةً او مُكْثِرَةً مِّن المال قَال وَإِن کَانَت ابو نوجیح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین ہے مسکین ہے وہ آدمی جس کی بیوی نہیں ہے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگرچہ وہ غنی اور مالدار ہو پھر بھی وہ مسکین ہے حضور نے فرمایا اگرچہ وہ مال کے ساتھ غنی ہو پھر بھی وہ مسکین ہے پھر بھی وہ مسکین ہے جس کی بیوی نہیں ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکینہ ہے مسکینہ ہے مسکینہ ہے وہ عورت جس کا مرد نہیں ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ مالدار ہو کسیر المال ہو پھر بھی مسکینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ مالدار ہو پھر بھی مسکینہ ہے حدیث نمبر پانچ ہزار اٹھانوے اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدتنا ابو عباس محمد ابن یاکوب حدفنا محمد ابن اسحاق السگانی حدفنا الحسن ابن موسیٰ حدفنا ابراہیم ابن سعد ابن شہاب سید ابن المسیب قال سمیتو سعد ابن ابی وقاس یقول لقد رد اللہ لقد رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عثمان ابن مزعون سعید بن مسیب سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے سنا سعد بن ابی وقاس سے سعد بن ابی وقاس کہتے ہیں یقیناً رد کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام سلام نے عثمان بن مزعون مزعون کے اوپر مجرد رہنے کو اگر حضور صلی اللہ علیہ سلام ان کو اجازت دے دیتے تو ہم لوگ اپنے آپ کو خسی اور نامرد کر لیتے اخرجہ البخاری مسلم فی صحیح من حدیث ابراہیم بن سعد اس کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے سشیح میں ابراہیم بن سعد کی روایت سے حدیث نمبر پانچ ہزار نینانوے و اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو لباس محمد بن یاقوب حدثنا محمد بن اسحاق حدثنا ابراہیم بن ابو لباس حدثنا خلف بن خلیفہ حدثني حفظ ان انس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم یا مرنا بالباع وین حانا انتبط نحیا شدیدا ویقول تزوج تزوج الودود الولود فانی مقاثر بکم الانبیاء یوم القیام حضرت انس رضی اللہ عن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے شادی کرنے کے لئے نکاح کرنے کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم ہمیں منع فرماتے تھے مجرد رہنے سے شدید منع کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ سلم فرماتے فَإِنِّ مُقَاثِرُ بِكُم بِكُم الْأَنْبِيَا يَوْمَ الْقِیَامَةِ تم لوگ شادی کیا کرو بہت محبت کرنے والیوں اور بہت بچے جننے والی عورتوں کے ساتھ بے شک میں قیامت کے دن دگر انبیاء کے ساتھ کسرت امت کا مقابلہ کروں گا الْأَحَادِيثُ فِي تَرْغِیف فِي نِكَاح کثیرت فَذَكَرْنَا بَعْزَحَ فِي کِتَابِ نِكَاح فِي سُنَن وَبَعْزَحَ حَا هُنَا یہ احادیث نکاح کی ترگیب کے بارے میں جن میں سے بعض کو ہم نے یہاں ذکر کیا ہے اور بعض کو کتاب النکاح فِي سُنَن میں ذکر کیا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو الباس والعصم حدثنا یہی ابن ابی طالب حدثنا یاقوب ابن اسحاق حدثنا الخلیل حدثنا یزید الرکاشی انس ابن مالک کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج جل عبدال الحدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ شادی کر لیتا ہے نکاح کر لیتا ہے تو وہ نصف دین مکمل کر لیتا ہے لہذا باقی نصف میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ایک وَأَخْبَرَنَا أَبُو عبداللہ حَدَّثَنَا أَبُّ الْعبَّاس حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابن عیسیٰ حَدَّثَنَا أَمْرُ ابن عبی سلماء حَدَّثَنَا زُحَيْر ابن محمد اَخْبَرَنِ عبدالرحمن اَنَنَس ابن مالک اَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَال مَن رَزَكَهُ اللَّهُ اِمْرَاةً صَالِحَةً فَقَدْ آَنَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّكِ اللَّهُ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي حضرت اَنس بن مالک رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نیک صالح بیوی عطا کر دے اللہ نے اس کی ایانت کر دی ہے اس کے نصف دین میں اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے اور محترم مالوں میں دست درازی سے ہاتھ روک لینا یعنی کسی کے مال پر کسی دوسرے کے مال پر ہاتھ نہ ڈالنا چوری کرنے کی حرمت ڈاکا اور رہزنی کی حرمت بھی اسی میں داقل ہے قال اللہ عز وجل وَلَا تَاقُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّام لِتَاقُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاس بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَالَمُونَ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم لوگ ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو تم انہیں حاکموں کی طرف ڈالتے ہو تاکہ تم لوگوں کے مالوں کو گناہ کے طریقے پر کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ دوسرے کا مال ہے اللہ تعالیٰ نے حاکموں کی طرف مال پیش کرنے کو حرام کیا ہے تاکہ اس کے حکم سے وہ چیز حاصل کر سکے جس کا وہ مستحق نہیں ہے باقی وہ اس بات کو یہ اپنے دل سے جانتے ہوئے لینا چاہتا ہے کہ میں باطل اور ناحق طریقے پر لے رہا ہوں وَقَالَ فِي الْأَخْزِ بِالْيَمِينِ الْفَاجِرَا اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِأَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولَئِكَ لَا خَلَاكَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهِ وَلَا يَنْزُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے ساتھ حقیر قیمت خریدتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے نہ ہی اللہ تعالی ان سے کلام کرے گا کن سے جو جھوٹی قسم کے ذریعے دوسرے کے مال کو اڑا لیتے ہیں اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا قیامت کے دن بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کے مال کو اڑانا نہیں چاہیے ایسا کرنا سخت گناہ ہے اور اللہ اس فعل سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے اللہ کلام بھی نہیں فرمائے گا اور ان پر نظر شفقت بھی نہیں کرے گا اور انہیں پاکیزہ بھی نہیں کرے گا وَقَالْ فِي زَمِّ الْيَهُودِ وَأَخْزِهِمُ الْرِبَاعِ وَكَدْنُهُواْ عَنْهُواْ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا علی ما یہودی کی مضمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے حالانکہ وہ اس سے سود لینے سے منع کر دیے گئے تھے اور ان کے ناحق طریقے پر لوگوں کے مال کے کھانے کی وجہ سے ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھا ہے تو جو لوگ سود کو جائز سمجھ کر کھاتے ہیں اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے وہ بھی کافر ہیں اللہ تعالیٰ نے ناب طول میں کمی کرنے کو عظیم گناہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ویلن للمتففین اللذین از اقتالوا الناس بڑی ہلاکت و خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو جس وقت لوگوں سے بھر کر یا ناب کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب ان کو دیتے ہیں ناب کر ہو یا طول کر تو ان کو کم دیتے ہیں وَقَال وَأَوْفُ الْكَیْلِ اِذَا قِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيبِ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پورا لیا کرو تم طولنے کو جب تم بھر کے دو اور تم طولہ کرو سیدھی اور درست ترازو کے ساتھ علاوہ عزی دیگر آیات میں بھی جو اس مفہوم پر دلالت کرتی ہیں وَقَال فِي الْكِمَارِ اِن تَسْتَقْسِمُوا بِالْعَزْلَامِ وَزَالِكُمْ فِسْكُونَ یہ کہ تقسیم کرو تم تیروں کے ساتھ یہ تمہارا عمل گناہ ہے اس آیت سے جوے کی حرمت معلوم ہوتی ہے نیز جوے کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّمَ الْخَمْرُو وَالْمَيْسِرُو وَالْعَنصَابُ وَالْعَزْلَامُ وَرِسْسُمْ مِنْ عَمَلِ شَيْطَانِ فَجْتَنِبُوْو یقینًا شراب اور جوا اور بت اور تیر پاسے کے یہ حرام اور گندے شیطانی کام ہیں ان سے بچو جوے سے بچو اسی طرح شراب وغیرے سے بچو وَقَالَ فِي السَّارِكَ وَالْسَّارِكُو وَالْسَّارِكَةُ فَقْتَوُ عَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا قَسَبَا اور چوری کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا چوری کرنے والا مارد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کٹ دو ان کے فیل کی سزا کے طار پر وَقَالْ فِي الْمُحَارْبَةُ اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُخَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَطَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَاف اَوْ يُنْفَوْ مِنْ الْأَرْضِ ڈاکے اور رہزنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یقیناً ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا فانسی دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں یا ان کو جلاوطن کر دیا جائیں حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو دو اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا احمد بن عثمان حدثنا ابو بقر بن ابو العوام حدثنا ابو آمیر العقدی تحویل سند و اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا احمد بن جعفر حدثنا ابداللہ بن احمد حدثنا ابو عامر حدثنا حدثنا قررت بن خالد ان محمد بن سیری حدثني عبدالرحمن ابو عبی بکر ان عبی بکر قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النهر فقال ایو یوم حذا او قال اتدرون ایو یوم حذا قال قلنا اللہ و رسوله عالم قال فسکتے حتی زنننہ انہو سیسمیہ بغیر اسمہ ثم قال علیہ وسلم یوم نهر قلنا بلا قال فأیو شہر حذا او قال اتدرون ایو شہر حذا قلنا اللہ و رسوله عالم فسکتے حتی حتی زنننہ انہو سیسمی بغیر اسمہ قال علیس زل حج الی آخر الحدیث حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنص مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے خطبہ ارشاد فرمایا عید قربہ کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا آج کون سا دن ہے یا یوں فرمایا تھا کیا تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے حتی کہ ہم نے خیال کیا کہ ان قریب آپ صلی اللہ علیہ 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 اس کا کوئی دوسرا نام رکھیں گے اس کے بعد فرمایا کہ کیا آج یوم النہر قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم پھر فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے یا یوں فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ علیہ خاموش ہو گئے ہم نے سوچا کہ شاید آپ صلی علیہ علیہ اس کا کوئی دوسرا نام رکھیں گے پھر آپ صلی علیہ 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 نے فرمایا کیا یہ فلا مہینہ نہیں ہے ہم نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ آپ صلی علیہ 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 نے فرمایا بے شک تمہارے کھون تمہارے مال حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی اس دن کی حرمت ہے یعنی جیسے تمہارا یہ مہینہ محترم ہے جیسے تمہارا یہ شہر محترم ہے اس دن تک جب تم اپنے رب سے ملاقات کروگے خبردار کیا میں نے پہنچا دیا لوگوں نے کہا جی ہاں پہنچا دیا پھر حضور صلی اللہ علیہ علیہ فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا چاہیے کہ جو بھی موجود ہے وہ غیر موجود تک میرا یہ پیغام پہنچا دے بہت سارے لوگ جن کو پیغام پہنچا یا جاتا ہے ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے اور محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں خبردار میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ بعض تمہارا بعض کو قتل کرنے لگے حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو تین اخبرنا علی ابن احمد ابن ابتان اخبرنا احمد ابن عبید حدفنا محمد ابن یونس حدفنا عبد الملک ابن امر ابو آمیر حدثنا قررت ابن خالد عن محمد عن عبد الرحمن ابن ابی بکر نبی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 لہ اولیہ محمد احمد 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 اسے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو منا میں خطبہ دیا اور فرمایا بے شک تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزت ہے تمہارے اوپر حرام ہے یعنی تمہارے اوپر حرام ہے کہ کسی کے مال پر ہاتھ ڈالو کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالو کسی کی جان پر حرام ڈالو تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے خون تمہارے مال تمہارے عزتیں تمہارے اوپر حرام ہیں جیسے تمہارا یہ دن محترم ہے یہ مہینہ محترم ہے جیسے تمہارا یہ شہر محترم ہے اس دن تک جب تم اپنے رب سے ملو گے اے اللہ تو گواہ ہو جاؤ اخرجا ہو فی صحیح من حدیث ابی آمیر اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ابو آمیر کی حدیث سے حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چار اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو الحسن علی بن محمد حدثنا الحارس بن ابی عسامہ حدثنا ابو النظر تحویل سند قال و اخبرنا ابو الفضل بن ابراہیم والنفظ له حدثنا احمد بن سلمہ حدثنا کتبا قالا حدثنا لیس ان نافعین ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قام فقال لا يحتلبن احد ماشیتم رئین بگیر ازن ہی ایو حبو اہدو کم توتا مشربتہو بگیر ازنن الحدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیہ ان سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی آدمی کسی کے دودھ والے جانور کا دودھ اس کی اجازت کے بگیر نہ نکالا کرے کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا دودھ اس کی اجازت کے بگیر دوسرا لے لے اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اس کے خزانے کا دروازہ توڑ دے گا اور اس کا کھانا کھا جائے گا بے شک ان کے مویشیوں کے دودھ کے آلے ان کے کھانے ان کے لیے جمع کرتے ہیں کسی کا جانور اس کی اجازت کے بگیر نہ دوہا جائے اس کو مسلم نے روایت کیا ہے کتابہ سے اور اس کو بخاری وہ مسلم دونوں نے نکل کیا ہے نافے سے انہوں نے مالک سے حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو پانچ اخبرنا ابو بکر احمد بن محمد اخبرنا ابو محمد بن حیان ابو الشیخ حدثنا حسن بن حارون حدثنا عبدالعلا حدثنا حمد بن سلم ان علی بن زید ان ابی حرہ ان امہی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحلو معلوم رئیم مسلم الا بطیب نفس من ہو ابو حرہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مرد مسلم کا مال کسی کے لیے حلال نہیں ہے مگر اس کی رضا اور خوشی کے ساتھ حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھے وَأَخْبَرَنَا حدثنا احمد بن سلمان حدثنا اسماعیل بن اسحاق حدثنا اسماعیل بن ابی اوائس حدثنا اخی ان سلمان بن بلال ان سحیل بن ابی صالح ان عبد الرحمان بن سعد ان ابی حمید السائدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نا یحلو لئمرین این یا خوز اصا اخیح بغیر تیب نفس ہی وَذَلِكَ لِشِدَّتِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَأَزَّ وَجَلْ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَ الْمُسْلِمِ ابو حمید سائدی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مرد کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا عصا یعنی لاتھی اس کی اجازت کے بغیر لے لے یہ اس لیے کہ اللہ نے سختی کے ساتھ مسلم کا مال مسلم پر حرام کر دیا ہے حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو سات اخبرنا عبدالخالق اخبرنا عبدالخالق ابن علی اخبرنا ابو بکر حدثنا ابو اسماعیل الترمیزی حدثنا ایوب ابن سلیمان حدثنی ابو بکر ابن ابی عویس حدثنی سلیمان ابن بلال ان ابن ابی زیب ان عبداللہ ابن سائب ان ابیش ان جدہی انہو سمیعی رسول اللہ صلی اللہ علی علیہ وسلم یقول لا یاخذ احدکم متع اصائح بہی لائبوں ولا جادتا فَإِذَا أَخَذَ احدکم اصا صاحبہی فَلْيَرُدَّهَا الْيَهِ عبداللہ بن سائب بن یزید سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سائب سے وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے کہ انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے ساتھی کا سامان نہ اٹھائے نہ مزات میں اور نہ ہی حقیقت میں جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے ساتھی کی لاتھی وغیرہ لے لے تو اس کو چاہیے کہ اس کو واپس لاوٹا دے حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو آٹھ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو بکر احمد بن اسحاد اخبرنا اسماعیل بن کتیبہ حدثنا یہیب بن یہیہ اخبرنا ابو معاویہ ان حشام بن قروعہ ان ابیہ ان زینب ان زینب بنت ابی سلمہ ان ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم تختسمون الی وَلَأَلَّ بَعْزَكُمْ اَنْ يَكُونَ أَلْحَنْ بِهُجَّتِهِ مِن بَعْزِ الحدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو شاید کہ بعض تمہارا اپنی حجت دیان کرنے میں دوسرے سے تیز ہو اور میں بھی اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اس کے مطابق جو کچھ میں نے اس سے سنا ہوگا لہٰذا میں جس شخص کے لیے اس کے بھائی کے مال میں سے کوئی شے کار دوں اس کو چاہیے کہ اسے نہ لے کیونکہ میں نے اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کار دیا ہوگا رواہ مسلم فی صحیح ان یحیب یحیہ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں یحیب یحیہ سے حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو نو اخبرنا ابو طاہر الفکیش اخبرنا ابو بکر القطان حدثنا احمد بن یوسف حدثنا عبد الرزاق اخبرنا مامر ان حمام بن منبه قال حدثنا ابو حریرہ قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسرکو سارکن وهو هین يسرکو مومن ولا يزنی زانن وهو ہین یزنی مومن ولا یشرب الہدود یعنی الخمر وهو ہین یشرب مومن والذی نفس محمد بیده الحدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چور چوری نہیں کرتا جس وقت کہ وہ چوری کرتا ہے حالانکہ وہ مومن ہو یعنی چوری کرنے والا چوری کے وقت مومن نہیں ہوتا ہے اور کوئی زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا جب وہ زنا کرتا ہے کہ وہ مومن ہو یعنی زنا کرنے کی حالت میں زانی مومن نہیں ہوتا اور کوئی حدود نہیں پیتا یعنی شراب نہیں پیتا جب اسے پیتا ہے حالانکہ وہ مومن ہو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے نہیں چھینتا ہے کوئی آدمی تم میں سے کسی محترم چیز جس کو مومن نگاہیں اٹھا کر دیکھتے رہ جائیں جب اسے تو جھپٹی مارتا ہے حالانکہ وہ مومن ہو اور کوئی شخص مال غنیمت میں سے نہیں چھراتا جب وہ چھرائے حالانکہ وہ مومن ہو تو بچاؤ تم اپنے آپ کو بچاؤ تم اپنے آپ کو یعنی ڈکیتی چھوڑی پاکٹ ماری زنا سارے کا شراب نوشی کی حالت میں بندہ مومن کامل نہیں ہوتا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمْ فِي الصَّحِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعِ وَأَخْرَجَاهُ مِنْ وَجْحٍ آخَرْ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں محمد بن رافع سے انہوں نے عبد الرزاق سے اور اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے دگر طریق سے حدیث نمبر پاچھ ہزار ایک سو دس وَحَدَّثَنَا الْاُسْتَازِ عَبُو بَقْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا يُنُسُ بْنُ حَبِیبِ حَدَّثَنَا عَبُو دَعُودِ حَدَّثَنَا شُوبَتُ ان فراس ان مدرک ابن عمارہ ان ابن ابی عفا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يَزْنِ الْعَبْدُ حِنَ يَزْنِ وَهُوَ مُومِنُ الحدیث ابن ابی عفا سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ زنہ نہیں کرتا جب وہ زنہ کرتا ہے حالانکہ وہ مومن ہو یعنی زنہ کرنے کی حالت میں بندہ مومن نہیں رہتا اور نہیں چوری کرتا جب کوئی چوری کرتا ہے حالانکہ وہ مومن ہو اور نہیں شراب پیتا جب پیتا ہے حالانکہ وہ مومن ہو اور نہیں جھپٹا مارتا کوئی مال جھپٹنے والا جب وہ چھینتا ہے حالانکہ وہ مومن ہو